hi guys i know آپ کر رہے تھے میرا انتظار to know the latest news and all the gossips from showbiz so why wait get ready and let's start the program تو جناب آج showbiz کی نگری سے دو خبریں آپ کے خدمت میں لے کر حاضل ہو گئی ہوں ایک تو پاکستان کی بولڈ ایکٹرز ہیں جناب اور آدھی رات کو ان کو کوئی کیڑا کارتا ہے کہ اچانک سے وہ اپنے کپڑے اتار کر انسٹرگرام کے اوپر کبھی لائیو آ جاتی ہیں تو کبھی اپنی ریل پوسٹ کرتی ہیں کبھی بےہودہ ڈانس دکھاتی ہیں تو کبھی اپنا کلیوش دکھاتی ہیں ان کی طلاق ہو چکی اور اس کے بعد لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے شاید وہ اپنے ہوش و حواظ کو کھو بیٹھی ہیں اور اب جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ کس فلم کی ایکٹرز ہیں اور پاکستان میں وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں اس کے بارے میں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی ہی ساتھ ہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک اور اداکارہ ہے آمنہ الیاز جو کہ ایکٹرز بھی ہیں اور موڈل بھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا راز کھولا ہے جس کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور لوگ بھی اس چیز کو لے کر کافی پریشان ہوئے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو چلیے جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی موسٹ کانٹرویشل ایکٹرز جی ہاں فریال محمود کی فریال محمود جو ہیں انہوں نے اس حد تک پاکستان کے اندر بولڈ ڈریسنگ کر دی ہے کہ شاید آپ یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ڈریسنگ ہے کہاں پر اصل میں آپ اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ فریال محمود جو ہیں ان کے کریڈٹ پر ان کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ان کی بولڈنس ہے آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ فریال محمود نے آج سے کچھ عرصہ پہلے شادی کر لی تھی لیکن آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی شادی کے بعد ان کی جو نجی زندگی ہے وہ بہت بری گزری انہوں نے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ اپنے شوہر نامدار پر لگائے اور ان کے شوہر نامدار نے ان کے اوپر لگائے لیکن زیادہ تر بعد جو ہے ہمیشہ اپنے اس کانفلکٹ کے بارے میں فریال محمود نہیں کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں فریال محمود نے اپنی ایک پوڈکاسٹ کے اندر شرکت کی جس کے اندر انہوں نے یہ ریویل کیا تھا کہ محض انہی شوہر کا قصور نہیں تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہوا تھا بلکہ وہ خود بھی اپنے شوہر کو بہت زیادہ زج کرتی تھی انہوں نے یعنی وہاں سے لوگوں نے ان کے اور بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ یہ کیسی خاتون ہے کہ ایک خاتون کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنا گھر بچائیں گی لیکن فریال محمود نے خود اپنے وارے میں کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتی تھی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتے تھے اور اس مائنڈ گیم کے چلتے ایک دوسرے کو دونوں بہت زیادہ زج کرتے تھے اور پھر دونوں ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئے جہاں پر انہوں نے الیدگی اختیار کر لی مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ فریال محمود کو دوبارہ سے انڈسٹری میں کام چاہئے تھا لیکن انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا راستہ اپنایا انوکھا راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انسٹرگرام ریلز کو ڈالنا شروع کر دیا جو کہ حد سے زیادہ بولڈ ہوتی تھی آدھی رات کو فریال محمود کو اچانک سے کوئی کیڑا کارتا تھا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر عجیب و غریب قسم کی ریلز بنانا شروع کرتی تھی اس کے بعد فریال محمود جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ڈانس اور عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتی تھی اور لوگ وہاں پر کومنٹ سیکشن میں یہ لکھتے تھے کہ آیا شادی کے بعد یا بریک اپ کے بعد یہ خاتون جو ہیں وہ لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہیں یہ آپ کے سامنے کومنٹ سیکشن بھی نظر آ رہا ہے تو میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری جو ہے وہ جو ہے وہ فیکٹ بیسٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہو میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں جس کا کوئی ثبوت یا ریکارڈ موجود نہیں ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فریال محمود کی اس وقت خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان کو ایک فلم آفر ہوئی جس کا نام تھا وکری اب میرے خیال سے یہ کندیل بلوچ کی زندگی کی اوپر بننے والی فلم تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کندیل بلوچ اپنی نیجے زندگی کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ بولڈ پائی گئی فریال محمود جو ہیں انہوں نے ابھی حال ہی میں جب یہ فلم کر لی جس کا نام بکری تھا جو کہ کندیل بلوچ کی لائف کے اوپر بنی ہوئی تھی پھر اس فلم کا پریمیر آیا اور پریمیر کے اوپر جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آز کل پاکستانی شاپنگ مالز کے اندر یا ڈیفرنٹ ہوتیلز کے اندر جو ہے وہ فلم کا پریمیر رکھا جاتا ہے اور وہاں پر عام پبلک کو بلائے جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر فلم کو دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ڈراما بنا تھا کندیل بلوچ کی لائف پی جس پر پرفارمنس تھی تھی سبا کمر نے حالانکہ سبا کمر اپنی نجی زندگی کے اندر کافی زیادہ بولڈ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کندیل بلوچ کی ایک پاور پرفارمنس جو ہے اس ڈرامے کے اندر تھی تھی اس فلم کے اندر بھی کندیل بلوچ بننے کی چکر میں اگر آپ کو بولڈ ڈریسنگ دکھانی تھی لیکن نیکڈ اور نیوڈ چیزوں کے درمیان جو ہے اور بولڈ چیزوں کے درمیان بہت ایک باریک سی لکی روتی ہے جس کو ہماری پاکستانی ایکٹرسز شاید بھول جاتی ہیں وہ صرف اتنا ہی یاد رکھتی ہیں کہ ان کو ایک فلم مل گئی ہے اس فلم کے چکر میں وہ اتنا اچھلتی ہیں کہ جب فریال محمود نے وہاں پر ایک ریڈ کلر کی کلیوش دکھانے والی ڈریس پہنی تو اس کے بعد وہاں پر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں سب لوگوں کی نظروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فریال محمود کی پرفارمنس کو نمبر دینے کے بجائے انہیں کس بری نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ فریال محمود جو ہیں وہ اپنی عجیب و غریب قسم کی حرکات کی وجہ سے آئے روز خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں اور ابھی دوبارہ سے اس فلم کے پریمیئر کے بعد انہوں نے پھر سے ایک ایسی حرکت کربر ڈالی جس پہ پاکستانی جو ہیں وہ کافی زیادہ شرمندہ ہے آدھی رات کو اچانک سے وہ اٹھتی ہیں اور سکرین کی اوپر آپ کو ان کا ڈانس نظر آ رہا ہوگا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ڈانس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس میں بھی انہوں نے تقریباً اسی طرح کے بول ڈریسنگ کی ہوتی ہے جس کے بعد لوگ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں ایک آئی ڈی ایک کرن سہیل وہ لکھتی ہیں کہ ڈائی ورس کے بعد یہ ساری پاگل کیوں ہو جاتی ہیں یعنی انہوں نے تمام ایکٹرسز کی بات کیے ایک اور آئی ڈی نے لکھا کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کب ٹھیک ہوگی ایک اور آئی ڈی نے لکھا میڈیسن ڈوز غلط لینے کے بعد اور ساتھ میں انہوں نے سمائل والا ایموجی شیئر کیا ہے یعنی کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ شاید کوئی رات کو الٹی سیدھی چیز کھانے کے بعد ان کو یہ دورہ اٹھتا ہے کہ یہ روزانہ اپنا ڈانس ویڈیو جو ہے وہ ڈال دیتی ہیں کسی نے لکھا کہ کنفرم دوزخی اور کسی نے لکھا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یہ اور رونے والا ایموجی شیئر کیا کسی نے لکھا کہ آپ دوزخ میں جائیں گی اور کسی نے کچھ لکھا اور کسی نے کچھ لکھا یہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ فریال محمود کو جب پوچھا گیا کہ آپ کی فیوریٹ پرسنیلٹی کون سی ہیں آپ کی سیکٹرز کو جو ہے وہ دیکھ کر سوچتی ہیں کہ مجھے ایسا بننا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے دپکا پڑکون کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کیا کہا خودی سنلیل جی اچھا لگتا ہے جب مجھے بولا چاہتا ہے کہ آپ دپکا سے آئیم لیکن ہے جی تو جناب دپکا پڑکون تو وہ ایکٹرس ہے جس نے خود کرن جوہر کی شو کے اندر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اللیجلی وہ بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات میں رہی دپکا پڑکون تو وہ ایکٹرس ہے جس تا کوئی دینوان نہیں ہے بے شک وہ ایک اچھی پرفارمر ہوں گی لیکن دپکا پڑکون نے کرن جوہر کے شو میں بیٹھ کر بولڈنس کی تمام حدوں کو پار کیا تھا دپکا پڑکون ہی اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ دپکا پڑکون کی جو فلم آئی تھی شاروخ خان کے ساتھ جس پر انہوں نے بیکنی پہنی تھی وہ بھی اورنج کلر کی تو کتنا وہ بال مچا تھا شاید انہی کے نقشے قدم پر چلتے چلتے فریال محمود بھی دپکا پڑکون بننے کی کوشش کر رہی ہیں دپکا پڑکون نے تو اپنے انٹرویو کے درمیان کافی وید کرن میں کرن جوہر کے سامنے بیٹھ کر یہ بھی کہہ ڈالا تھا کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو کرنویر سنگھ ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں تھی تو اس وقت وہ دوسرے مردوں کو بھی ڈیٹ کر رہی تھیں شاید فریال محمود کو بھی وہی کیڑا رات کے وقت کاٹتا ہے جس کے بعد وہ انسٹاگرام کے اوپر آ کر اس طرح کی ریلز لگاتی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بارل ہم چلتے ہیں جی دوسری شو بز کی خبر کی طرف اور دوسری خبر جو ہے جیسا کہ آپ لوگ نے تھم نیل پہ ریڈ کر لیا ہے وہ ہے جی آمنہ الیاز جو کہ ایکٹرس بھی ہیں موڈل بھی ہیں ان کے رنگت کی وجہ سے ان کو کافی ٹرول کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے کریئر میں بہت کچھ اپنی کالی رنگت کی وجہ سے برداشت کیا یہ میں نے کہہ رہی وہ خود کہتی رہتی ہیں اپنے آئی روز انٹرویوز کے اندر وہ کہتی ہیں کہ سامدی رنگت والی لڑکیوں کو جو ہے وہ پریورٹی نہیں ملتی ان کو عجیب و غریب قسم کے رولز ملتے ہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن اس سب کے باوجود آمنہ الیاز نے اپنا ایک نام بنایا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آمنہ الیاز جو ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ شاید وہ ایک کرسٹین ایکٹرس ہیں اور ان کے بارے میں انڈسٹری کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ ایک کرسٹین ہے اور کرسٹین فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے جبکہ وہ خود ایک مرتبہ اس کی تردید کر کے یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اب فائنل اپنی نجی زندگی کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کرسٹین فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہیں آمنہ الیاز نے اپنی زندگی کی ہارڈشپس کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بتایا اور وہ آبدیدہ ہو گئی جب انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو ہے وہ مسلمان تھے اور ان کی والدہ جو تھی وہ کرسٹین تھی اور کس طرح سے ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا شادی کی ان کے شوہر کے ساتھ اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ہاں یہ جو بچے پیدا ہوئے بچے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے جو والد تھے ان کی خاطر ان کی والدہ نے جب قربانی دی تو انہوں نے کہا کہ ان کی جن نیال کی سائیڈ ہے یعنی کہ ان کی جو نانی ہیں یا ان کے جو مامو ہیں اے یا جو ان کی والدہ کے بہن بھائی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی والدہ سے بہت شدید ناراض ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی کیونکہ انہوں نے انٹرکاست شادی نہیں کی تھی تو اس کے اوپر جو ہے آمنہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ جب ہماری نینیال والوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا محض اس لیے کہ ہماری والدہ نے ہمارے والد سے شادی کیوں کی ہے ایسے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پوری کی پوری فیملی نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یعنی کہ ددیال کی جو فیملی تھی ان کے والد کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کیا سلوک کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک پوڈکاس کے اندر شرکت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چار بہنیں تھیں جس میں سب سے بڑی بہن جو ہے بیس سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے جانبہق ہو گئی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والد کا انتقال بھی ہو گیا تھا جب وہ محض چار سال کی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والد کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے تھا اور وہ حربل عدویات کا کاروبار کیا کرتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ نرس تھی اور دونوں کی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی اور دونوں نے وہیں پر شادی کر لی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی والدہ نے شادی کی خاطر اسلام قبول کیا تھا لیکن شوہر کے انتقال کے بعد ان کے جو خاندان والے ہیں انہوں نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا آمنہ الیاز کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی والدہ نے بہت ساری مشکلات برداشت کر کے ان بچوں کو پالا انہوں نے بطور نرس اپنا کریئر جاری رکھا اور تمام بچوں کو پرورش کرنے سمیت ان کی آدھا تعلیم ان کو دلوائی اور مشکلات کا بہادری سے سامنا کیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کے والد کی پراپرٹی تھی جو جائے داد تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا اور ان کا حق جو ہے وہ کبھی نہیں ملا بہرحال یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ آج کل بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں کہ بہت ساری ابروڈ سے لڑکیاں جو ہیں ان سے لڑکے جو ہیں وہ شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی نون مسلم سے شادی کریں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی دل سے اسلام قبول کرے تو پھر آپ اسے شادی کریں نہ کہ شادی کرنے کے لیے آپ وقتی طور پر کسی سے جو ہے وہ اسلام قبول کروالیں کلمہ پڑھوالیں اور وہ دل سے ہی اس کو قبول نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہرحال باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ شو بیز کی نگری سے اور مزید خبریں لے کر آپ کے پاس آتی رہوں گی اگر آپ کی بھی کوئی پسندی دائی ایکٹرس ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان